اسی طرح ہمیں آپ کو دکھاتے ہیں اپنی زندگی شیئر کرتے ہیں تو بلکل سمپل سی لائف ہے ڈیسنٹ لائف ہے گھرولے ایک ساتھ رہتے ہیں کٹھے رہتے ہیں اور مست زندگی جی رہے ہیں اور آپ سب کی دعائیں بھی ساتھ ہیں تو اسی طرح دعا کیجئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے گائز آفیس جانے سے پہلے میں اپنے ویلاؤ بھی سٹارٹ کر رہا ہوں اور چھت کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ اور موسم بھی بہت خوشگوار ہو رہے ہیں بہت ہی پیارا موسم ہو رہے ہیں اور ہوا بھی بہت کھتی چل رہے ہیں کیا ابو؟ ہاں کہ جیسے بارش لگ کیا ہے؟ بارش کی طرح بنا ہوئے موسم ہاں ہاں بارش کی طرح بنا ہوتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی ہاں بادل ہے بادل جو ایک اسٹوک آسمان پہ منڈرار ہے اور دھوب بھی نہیں ہے دھوب نکلتی ہے لیکن پھر بادر آئے رہے ہیں ہوا چلی 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 منا нашего زیرے بھی بائم کار دے ہوا باہ شکریہ کہ ایسکو چلی 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 سات ہوا ڈا سی رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ کل بھی آف ہے پرسو بھی آف لی ہے آ دو دن انشاءاللہ ملتے ہیں دو دن بعد وینیس جے کل بھی برسو بھی آہ تینکیو ابھی دیریک ہیاس جانے ہیں سب ویٹ کر رہے ہیں سب ویٹ کر رہے ہیں ابھی دیریک جانے ہیں وہاں پہ میچ سچ کر لیں اور اس کے بعد جا جا گے دیریک جو نا ویلوگ جو نا ایریٹ نہیں کیا ابھی تک تو کل کا ویلوگ بھی اپلوٹ کرنا ہے میں نے سوچا تھا کہ جو نا ویلوگ چھٹی کے بعد ایریٹ کر کے اپلوٹ کر لوں گا لیکن جو نا پھر اندھیر ہو جاتا ہے میچ جو نا کھلنا ہوتا ہے سب ویٹ کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ہو گیا جی ٹوم آئے ویلوگ اور جیسا کہ کافی عرصہ ہو گیا میں نے کیو نا نہیں کیا اور آپ کے کومنٹس بھی آ رہے تھے کافی دنوں سے تو میں نے سوچا کہ کیو نا ویڈیو کر لیتے ہیں آج منڈے ہیں میری آفیس سے چھٹی ہے تو صبح کا ٹائم ہے گیارہ بجھ رہے ہیں اور موسم بہت ہی خوبصورت ہو رہا ہے بہت ہی پیارہ ہو رہا ہے اور جیسا کہ آپ کیمرومنٹ دکھا دیں پلیز موسم تو جیسا کہ آپ کو بادل لکھ رہے ہوں گے بارش کے تاثرات لگ رہے ہیں تو امید کرتے ہیں موسم اسی طرح سے پیارا خوشگوہ رہے گا موسم تو پیارا ہو رہا ہے کچھ پیارے لوگ بھی ہیں جیسا کہ ابو جی تو ابو جی اور اس کے لئے بھابی جنب ویڈیو بنا رہی ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ابو آپ کو میرے کیونے ویلوگ میں خوش آمدید آپ بس ٹائم آئیں تو کیا کہنا چاہیں گے یوٹیوب فیملی سے کچھ آپ سلام دعا تو کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آپ خوش رہیں عباد رہیں اسی طرح ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیشہ خوش رہیں جہاں بھی ہیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و عمان میں رکھیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بہت سارے کومنٹس آنے ہیں بھائی دھرادر بھی تو جیسا کہ آپ سب کو بتائیں میں آفس میں جو نا آفس جاتا ہوں صبح اور اس کے بعد جو نا گھر آتا ہوں ویلوگ وغیرہ بھی بناتا ہوں تو کافی مصروف ہوتا ہوں ماشاءاللہ سے مصروف زندگی چل لیے لیکن کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے تو آپ سب جنا وہ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں دوسروں کے ریکشنز نہیں دیکھتے نا آپ ویلوگ دیکھتا ہوں آپ سب کے کومنٹس آتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کے کچھ سوال آتا رہتے ہیں اور میں کسی کو مطلب اس ویڈیو میں ریکشن نہیں دے رہا اور جو آپ کے کوئیشنز ہیں ان کے آنسر کروں جیسا کہ میں نے مطلب ہے تو اسی طرح سے آپ کے کچھ کوئیشنز تھے جیسا کہ ابو امی سے ریلیٹڈ بھی تھے اور بھی بہت سارے سوال کلیر کرنا چاہوں گا تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو بولنا ملی چاہاں بیسے تو ڈائیورس والی بات سے تو آپ سب کے کومنٹس آرہیں کہ ایسی کوئی بات ہے تو کلیر کیجئے اور میرے چاہنے والے جو میرے یوٹیوب فیملی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں یہ بات کلیر کروں تو اس لئے یہ چیز میں نے ہائلائٹ کی اور ایک کلیر کرنے کے لئے کہا ہے اور ابو کب کے مطلب ساتھ لیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ اور ایسا کبھی کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی کہ ہماری کبھی ابو کی کسی کے ساتھ ابو لڑتے جھگرتے نہیں ہیں اور نہ گھر میں ہماری کبھی لڑائی ہوئی الحمدللہ جس طرح ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنی زندگی شیئر کرتے ہیں تو بلکل سمپل سی لائف ہے گھر والے ایک ساتھ رہتے ہیں کٹھے رہتے ہیں اور مست زندگی جی رہے ہیں اور آپ سب کی دعائیں بھی ساتھ ہیں تو اسی طرح دعا کیجئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے گائز اور آپ کو جو بھی مطلب یہ چیزیں سپیٹ کر رہے ہیں نیگٹیوی تو ان چیزوں پر ٹرسٹ مت کیجئے باقی ابو جو ہے نا ہمارے گھر کے سربراہ ہے اور بلکہ ابو کے نام پہ یہ بلڈنگ ہے بھائی ابو جلم بالک ہے اس گھر کے واللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو لمبی زندگی عطا کرے آمین ان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں دنیا میں اور یہ ہمارے لئے جو بھی ہیں اور باقی کچھ بھی نہ ہوت بس ماں باپوں تو انسان کی زندگی میں سب کچھ ہے تو یہ بڑی منعمت ہے اور جن کے والدین زندگی ہیں تو آپ سب کو کہوں گا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں بلکہ بہت لکی ہیں دولت عزت تو آتی جاتی رہتی ہے لیکن ماں باپ جو ہے نا انسان کی زندگی میں ایک ہی بارہ تھے اور ان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے تو ابو آپ بھی بتا رہے ہیں بھائی آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھائی جب ابو اچھا ابو جب بھائی بھائی کی شادی تھا ابو نا تھوڑے ٹائم کے لئے بھائی 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 پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ بھی پنجاب میں تھے ہیں جی بھیکا تو کچھ لوگوں کے پہلے بھی میں نے کبھی کلیر نہیں کیا تو آج ہی میں یہ چیز پیلیا کروں گا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے تو آپ نے ہمیں نہیں بتایا نہیں نہیں چکے کہ کوئی ایسی بات نہیں میں تو پنجاب میں تھا کسی کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے ہمارے رشتہ دار جو میرے ساتھ یار دوست جو تھے ان کو تو پتا تھے جو میں پنجاب میں کیا کر رہا تھا پنجاب میں یہ کر رہا تھا میرا دوست بیمار تھا آپ ہی جانتے ہیں سب جانتے ہیں آزم بٹی تو وہ بیمار تھا اس نے مجھے بلایا تھا کہ میرے بچوں کو کچھ کام سکھا دیں کھیتی باری میں کام کرتا تھا مجھے پتا تھا اس کا کھیتی باری کے کام کرنے کا ایڈیا تھا کہ اس طرح کام کرنا ہے تو ان بچوں کو میں نے وہ کام سمجھایا ابھی بھی وہ جو نا ابو کال کرتے ہیں بلاتے ہیں بھئی آپ آجائیں ہمارے پاس ابو بلتے ہیں میں آؤں گا انشاءاللہ میلی شادی ہوگی تب آؤں گا ابو شاید وہاں جائے اور وہاں پر جب جاتے ہیں تو دو تین مہینے تک رہتے ہیں ابو کافی خوش رہتے ہیں ابو جہاں پر جاتے ہیں گھل مل کے رہتے ہیں اور جو ہے نا اپنا ہی مدد ان کا ایک طرح سے بچپن کے دوست ہی آرہے ہیں وہاں پر ہمارے چاچا بھی ہیں تو ابو جہاں نا وہاں پر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں پنجاب میں اسی طرح ہیں بھائی یار دوست سب کے ساتھ میں کبھی کوئی آتا ہے ہمارے گھر پر آجا کوئی کسی ٹیم کوئی بولتا ہے آپ کی خالہ وہاں رہتے ہیں دو خالہ وہاں ہی مجھے ٹیم نہیں بلتا جانے کا وہاں پر وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں پر ابو پر وہ نہیں چھوڑتے اور کراچی میں اسی طرح ہاں پراچی میں پر ہم نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم ہیں ایسے ہم کسی کے ساتھ نہ جھگڑا نہ کچھ نہ کچھ پیار محبت سے رہتے ہیں جھگڑے میں کیا ہوتا ہے جھگڑے میں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں رکھا باقی جو باتیں ہوتی ہیں وہ لوگ کرتے رہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارے گھر پر خوشیاں بھی ہیں سب میرے بیٹے بڑے کی شادی ہوگی اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے ابھی دوسری تیاری کر رہے ہیں وقار کے انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گی آپ کی دعائیں کے ساتھ آپ لوگ اسی طرح دعائی کرتے رہیں سب کے بچے کے خوشیاں ہو شادیاں ہو تو باقی بات ہے کہ ہمارا جھگڑا کوئی نہیں ہے نہ میرا گھر والی کے ساتھ جھگڑا ہے نہ بچوں کے ساتھ میں تو ایسا انسان ہوں کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا نہیں نہ میرے بچے نہ میں باقی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہم خوش ہیں گھر پہ میرے بچے بھی اچھے ہیں گھر والی بھی اچھی ہے سب اچھے ہیں میری بہو بھی اچھی ہے جو آنے والی بہو ہے فاطمہ وہ بھی اچھی ہے وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں اور جو ہے میری بہن یوٹیوب فیملی کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کروں گا کہ خالہ جو ہے ستارہ باجی کی امی وہ میری امی کی جنا مطلب سگی رشتہ دار ہیں خاص رشتہ دار ہیں خاص رشتہ دار ہیں میری بھی خاص رشتہ دار ہیں ہم ادھر گھر پہ مل جلد کے رہتے تھے ادھر کراچی میں سعودیہ میرے جب آئیے مجھے بلایا تھا آپ کے امی کو بلایا تھا ہم گئے تھے اس کے گھر پہ اللہ کا شکر ہے ہم مل جلد کے رہتے ہیں پیار محبت سے رہتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے کوئی نہیں ہے بس ایسے لوگ جو بھی بولتے رہے ہیں اب بولنے میں کیا ہوتا ہے بس ابو یہ یہ بل بلہ میمان آگئے سوالات ہوں تو میں بھی جواب دے سکتا بلکل سکتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے بڑا آمیر یہ وقار ہے ابو سب کو پتا ہے ابو سب کو پتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتاو یہ چشمہ کیوں لگایا ہوئے تمہیں کوئی آئین انفیکشن ہوئے دیکھو دھوپ شوپ نکل سکتی ہے تو وہ آئی پلک سکتی ہے کیسا ہے ابو ویسے بھی یہ ویرس چلی ہو یہ آنکھوں والی زکام بخار لگا ہوئے سب کو کیونکہ موسم ایسی ہے تو اس کے لیے حال سے میں ہمارا ہینسوم ہینسوم ابو جی برگر بن گئے مشہ سے چلیل آپ کی آواز نہیں آرہی ہو کیونکہ میں نے مائک کنیک کیا ہوئے اور ابو نے بھی مائک کنیک کیا ہوئے تو میں میوٹ ہوں اب جگ کیا آپ میوٹ ہو بچے خوش ہیں میں بھی خوش ہوں میری بہو بھی خوش ہے سب خوش ہیں اللہ بھی ساتھ ہے بہو بھی ساتھ ہے کمرو میں بنی ہوئے ہمارے ویڈیو بنا رہی ہے اسی طرح ہم خوش رہتے ہیں لوگ جو بھی کہے تھے ہم وہ ذہن پر نہیں لے رہے ہیں یہی محصہ مزیدتا ہوں کہ بھئی ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے گھر پر بھی نہیں ہے باہر بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے ہم خوش ہیں اللہ کا شکر ہے ہم خوش ہیں اسی طرح ہر انسان خوش رہے اپنے گھروں پر بچوں کے ساتھ خوش رہے آمین آمین سمب آمین تو چلیں جی یہ چیز کلیر کرنے تھی اور جو سوالات اٹھ رہتے وہ کیوں انہیں سیشن میں میں نے سوچا تھا آج کلیر کر دیں گے اور جیسا کہ چھٹی ہوتی ہے میرے منڈے والے دن باقی جو نا ابھی آج چھٹی دن ہے باقی لوگ کہتے ہیں نا کہیں میرے کے ساتھ اپنے والد کو لے کے آتے ہیں تو وہ باتیں کرتے ہیں بات میں عزت نہیں کرتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط بات بچے جو ہیں میری بہت بڑی عزت کرتے ہیں میری گھر والی وہ سب عزت کرتے ہیں میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہے بس یہی میسیج کرنے کروں گا کہ آپ جو نا ایسی چیزیں پر آج چھٹی ابو اپنا روم میں نے ڈیکوریٹ کرنا ہے ابھی جا رہا ہوں میں مارکیٹ اور وہاں پہ جانے والپیپر مارکیٹ جانے کافی دور ہے مارکیٹ اور اس کے لئے بینک بھی جانے بینک کی کال آئی تھی کہ بھئی آپ بھی وزٹ کرنے برانچ تو وہاں بھی جانے تو اس لئے جانے ابھی کیا کہتے ہیں آج کافی مصروب دنیں ایک ہی چھٹی کا دن ہوتا ہے مائٹ بھی شاید کل بھی چھٹی کروں تو دیکھتے ہیں کیا حساب کتاب بنتا ہے تو چلیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت سارے لوگوں کے کومنٹس آجتے ہیں کہ بھئی آپ والپیپر لگائیں زیادہ طرح لوگوں نے کہا کہ روم میں والپیپر لگائیں تو ابھی والپیپر ڈیسائٹ کر لیا والپیپر لگائیں انشاءاللہ اور جو ہی جا رہا ہوں مارکیٹ وہاں پر سارا دن آج خواری کرنی پڑے گی والپیپر مارکیٹ میں وہاں پر جا کے وہاں پر ڈیسائٹ بھی کرنا اور امید کرتا آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو ابو خوش رہیں آباد رہیں اسی طرح جوڑے رہیں اللہ حافظ بولیں سبسکرٹ کر دیں سبسکرٹ کر دیں لائک کریں سبسکرٹ کریں خوش رہیں آباد رہیں چلی جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنے ڈیسائٹ خیال لکھئے گا ٹا 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 اللہ حافظ اللہ حافظ جی ملتے ہیں